تمہارے میجر صاحب بہت بکواس کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے آئے دن کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان بھیکاری ہے پاکستان کی فوج بزدل ہے پاکستان ایسے ہے پاکستان ویسے ہے کبھی وہ کابول کے بارے میں پریڈکشنز بتا رہے ہوتے ہیں کبھی افغانستان کے بارے میں پریڈکشنز کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ بیٹھ کے یار جس کو ہر بندہ انڈیا کے اندر ڈفر کہہ کے بلاتا ہے وہ بندے کو یوٹیوب چینل کھول کر دیا ہوئے آپ لوگوں نے اور وہ جو آپ لوگوں کو جو فالس ہوپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دلوار ہے ایک جھوٹی ہوپ ایک بکواس ہوپ جس سے آپ لوگ سارے کومنٹ سیکشن میں ایک اپنی دنیا بنائی ہوئے آپ لوگوں نے اس میں آپ لوگ خوش ہوتے رہتے ہو اس میں آپ لوگ سپر پاور پھنے ہوئے کومنٹ سیکشن میں گو پر آرہے گی یوٹیوب چینل کے کومنٹ سیکشن میں میں چاہوں گا کہ یار آپ لوگ ذرا اس کو ایک سنیں ذرا اس کا ایک کلپ اسی کی ویڈیو میں سے اس کے موں سے میں آپ لوگوں کو سنواتا ہوں وہ بندہ کتنا ڈرہ ہوا ہے یہ داڑی والوں سے طالبان سٹیبل ہو گیا آج کی تاریخ میں تو کشمیر کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مسلمانوں کے حق کی بات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو انویسمنٹ چاہیے کل اگر یہ سٹیبل ہوتا ہے اور کل اگر 15-20 کنٹریز افغانستان کو طالبان کی جو ریجیم ہے اس کو ریکوگنائز کر لیتی ہیں اور پاکستان کے پیادے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کو کیا چاہیے دو ہی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ویسٹن بارڈرز شانت رہیں یعنی کہ ریفیجی کرائیسز نہ ہو تحریکی طالبان ختم ہو جائے ہمارے ویسٹن بارڈرز شانت رہیں اور کشمیر میں کسی طریقے سے اس کا دخل ہو جائے طالبان کا جس دن طالبان سٹیبل ہو گیا اس کے چھے مہنے کے اندر یہ کشمیر میں کاروائی کرنے کی کوشش کرے گا یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مفاد میں ہے بھارت کے انٹریسٹس میں ہے کہ افغانستان کو کونسا افغانستان طالبان کا افغانستان اس کو انسٹیبل رکھو دکھت ہو جائے گی بہت زیادہ آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈین آرمی ہے وہاں پہ کشمیر میں اچھی تعداد میں ہے تو ایسا نہیں کہ کچھ کر پائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ سو کوشش کریں گے ایک دو اندر آ جائیں گے پھر آپ کے پولواما ٹائٹ کے اٹیکس کریں گے پاکستان چاہتا ہی ہے اور بھارت نے بھی بہت بڑی غلطی کری ہے شرم کر لو کچھ RSS BJB والو شرما ورما کرن ارجن ٹھا ان کو مودی بھی ایسا ملا ہے کہ جب یہ عوام مودی کی طرف جاتی ہے تو مودی جی طرف مارتا ہے ان کو جب یہ عوام بھاگ کے میری طرف آتی ہے اپنا گصہ نکال لے کے لیے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کتے بن کے تو مجھ سے چوتیاں کھاتے ہیں یار یہ لوگ نیشن کو سمجھ نہیں آرہی یہ کنفیوز نیشن ہے ان کو بلکل سمجھ نہیں آرہی یہ سوتے ہیں چوہے کھا کے بلیاں کتے کھا کے سوتے ہیں پھٹ پا پہ سوتے ہیں ان کے پر ایک شاروکان سلوان خان یا ان کا کوئی بیٹا آتا ہے تو وہ گاڑی چڑھاتا ہے ان کے پر لینڈ پیزر کا ٹائر چڑھاتا ہے ان کا کیمہ نکال کے نکل جاتا ہے ان کی یہی زندگی ہے ان کی اور کوئی زندگی نہیں ہے ان کی زندگی ہے ٹھمکے لگانا اچھا یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم گھوس لیں گے ہم گھوس جائیں گے گھوس کے ماریں گے موویز میں کہتے ہیں دراصل ان کے ملک کے اندر ان کے دیش کے اندر کوئی بھی گھوس دا ہے اور وہ مندر کے گھنٹے کی طرح بجا کے تو ان کو نکل جاتا ہے اور یہ اسی موویز میں بیٹھے رہتے ہیں ہم گھوس لیں گے ہم پھٹ لیں گے وہ ان کا وہ میجر اجے ڈیوگن کمانڈو ٹائگر شروف یاد ہے ٹائگر کی مووی باغی وہ باغی کم اور باجی زیادہ لگ رہا تھا ہائی ہائی فولی باجی تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ اتنی بڑی بڑی حگامت کرو یار ریالیٹی کو دیکھا کرو تم لوگوں نے جو ٹٹو ٹہرے چھوڑے ہوئے ہیں نا فوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے آگے ہیں اس ویڈیو بنانے والے بکواس کرنے والے بکواس وہ بھی جھوٹی باتیں کرنے والے ان کے موہ کی باتیں سن لوگے وہ کیا گیا رہے کتنے ڈھرے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ہوگا کالیا ویڈیو شیئر کر دو موتری سرکار قوم سے وعدہ کر کے الیکشن جیتی تھی کہ بس اب ہم اکھنڈ بھارت بنا دیں گے پاکستان فتح کر لیں گے سری لنکا بھی فتح کر لیں گے اخوانستان بھی فتح کر لیں گے بابا موتری مہراج نے اپنی موتری عوام کالے منحوس ٹنڈو اجی دیوگن کی شکل والے کالیوں کو خوبصہ آنے خواب دکھائے تھے لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے موتری سرکار نے دہشتگرد تنظیموں کو فنڈنگ کی اخوانستان میں فنڈنگ کی بلوچستان سے دہشتگرد خریدے قوم جو ہے خوب انہوں نے ڈرامے کیے لیکن نتیجہ الٹا ہو گیا سوائے جھوٹ اور میڈیا کے ذریعے ڈراما بازیوں کے موتری سرکار نے اپنی عوام کو کچھ بھی نہ جو ہے دیا اور نہ دے سکی آنکھوں میں اکھنڈ موتریستان کے خواب سجائے موتری سہنہ کو لداخ میں چھتر پڑے تو کبھی ستائیس فوری کو پاکستان میں ائر فورس کے ہاتھوں چھترول کھانا پڑی سارا زور لگا کر اخوانستان سے بھی چھتر کھا کر پھاگنا پڑا اکھنڈ موتریستان نہ بنا لیکن اب موتری مہراج کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ گجوہ ہند نہ شروع ہو جائے یہ غزوہ ہند ہماری طرف ہوتا ہے موتریوں کی زبان میں یہ گجوہ ہند ہوتا ہے اخوانستان میں پاکستان کی فتح ساری 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 ماذا رات سٹوڈنٹس کی فتح کے بعد سے موتری میڈیا کی چیخیں آسمان تک جا چکی ہیں چنگا جڑائنا شگل میلا لگیا ہویا ہے مچھا والی کالی کتی جنرل بکھ چھی چھی بھی رو رو کر پانگل ہوا ہے اور میجر گوبر آریہ بھی خوب سہانے خواب موتریوں کو دکھا رہا ہے ویڈیو گیم والی سرکار ارنام گھوسڑ وامی نے اپنی ہی لچ تلنا شروع کی ہوئی ہے یہ عجیب قوم ہے ان کی نہ صد کا پتہ چلتا ہے اور نہ پٹھ کا پتہ چل رہا ہے بس میڈیا پر مینڈکو والی ٹرٹر روزانہ سنا دیتے ہیں موتری سرکار نے اب فیصلہ کیا ہے کہ موتری سہنہ اور رس کے جو ہے سوری رس کے جو ہے نا تین فٹیے چڑی دھاری کالیوں کو سٹوڈنٹس کی طرح پر ٹریننگ دی جائے گی اور گجوہ ہند کے لیے تیار کیا جائے گا انہی دیو اے مزا کے انہی دیو تمہاری ٹریننگ اور پیسے تو تین لاکھ افوان فوج جدید ترین اسلاح اور پوری دنیا کی سپورٹ کے باوجود نہیں ٹہر سکی تو تمہارے یہ چڑی دھاری کالی شٹنگڑ سٹوڈنٹس کا کیا مقابلہ کریں گے لگتا ہے مینڈکی کو جو ہے پہلے بھی بیڑا غرق ہوا ہے ایسے ہی تمہاری اگلی پلیننگ کا بھی ستیہ ناس ہوگا اور بیڑا غرق ہوگا جہاں تمہاری پلیننگ اور سوچ کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے مارخور کی پلیننگ کی جو ہے آغاز ہوتا ہے ہر جیت کا فیصلہ کسی بھی جنگ کے آغاز میں نہیں ہوتا اس کے اختتام پر کیا جاتا ہے اور اختتام پر ہوتا ہے آغاز میں تو روس بھی بڑا جو ہے اچھا جو ہے اچھا تھا آغاز میں تو امریکہ بھادر کا بھی بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کی بڑکیں تھی اور بڑا ٹھیک ٹھاک تھا بڑکیں اور بڑا شور شرابہ وہ تو عالمی سوپر پاورز تھی تمہارے چٹی دھاری ٹرینوں کی پٹنیوں پر بیٹھ کر جو ہے ہگنے والی گلیز نسل تھو یہ غلازت کا دیر کتنی دیر ان اسلامی شیروں کے آگے جو ہے ٹھیک سکیں گے اچھا جی یہ بھی جو ہے اگلی جو لڑائی ہوگی اس کا بھی اختتام پر ہی پتا چلے گا باقی موتری میڈیا کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ مار خور نے موتریوں کو بے بس کر دیا اور اس جگہ لاکر کھڑا کر دیا ہے جس کا موتری سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہم یہ ناصر ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد آئیس آئے مارک اور زندہ باد